اگر ہم بھائی ہیں اور ہماری بہن ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے تو کیا وہ شادی کے بعد ہماری فادر کی پروپرٹی میں کلیم کر سکتی ہے یا نہیں تو شروع کرتے ہیں تو دیکھو دوہجار پانچ میں کیا ہوا تھا ایک امینڈمنٹ ایک ہوا تھا سکسیسن ایکٹ ہم بات کر رہے ہیں ہندوگی ٹھیک ہے جنرل تو اس میں دوہجار پانچ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لڑکی ہے جیسے سپوز کسی فادر کے پاس چار سن ہے چار بیٹے ہیں اور ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے تو شادی کے بعد بیٹی کا بھی اس میں حق ہے یعنی کہ شادی سے پہلے بھی حق ہے ویسے تو تو وہ کلیم کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب کلیم رائٹ دے دیا تو اس کا مطلب یعنی کہ وہ پروپرٹی ملے گی ہی ٹھیک ہے میں کوئی سمجھتا ہوں سپوز کیا ہوتا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے انڈیاں سوسائیٹی میں کیا ہوتا ہے بیٹی کو پڑھاتی لکھاتا ہے اس کی شادی کرanska دیتے ہیں ایک باپ اس کی شادی میں پندرویس لاگ روپے یہ خلق Stay اپنی عوقات کے حساب سے ٹھیک ہے تو وائف یعنی کہ بیٹی جاتے ہیں سسسورال ملتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے وہاں کچھ لازچی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتیاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس پروپرٹی ہے تو اس کو ٹورچر کرتے ہیں کہ بھی اپنے باپ سے پروپرٹی مانگ ٹھیک ہے اس کے باپ سے پروپرٹی مانگ تو دیکھو گولڈن رول کیا ہے گولڈن رول یہ ہے کہ جو سیلف ایکوائر پروپرٹی ہے ٹھیک ہے اب وہ باپ کی مرجی ہوتی ہے اس میں سے وہ دے یا نہ دے سیلف ایکوائر پروپرٹی یہ ہوتی ہے کہ باپ کی خود کی کمائی ہے اب اس کی مرجی ہوگی تو وہ دے گا یعنی کہ کوٹ کے دروہ وہ چھین نہیں سکتی اگر باپ نے امانا کر دیا کہ میری کہ میری مرجی میری پروپرٹی میں کیوں دوں ٹھیک ہے تو سیلف ایکوائر پروپرٹی میں تو به بیٹی نہیں لے سکتی بیٹا ہی نہیں لی سکتا بیٹی بھی نہیں لے سکتی اب بچتی ہے بات اگر باپ کو دادہ پر دادہ سے پروپرٹی ملی ہے تو اس میں وہ کلیم کر سکتی ہے ٹھیک ہے ادھربرائج جس lawful پروپرٹی میں وہ کلیم نہیں کر سکتی تو اگر آپ کا کوئی case چل رہا ہے تو پہلے آپ پتا کیجئے وہ سیلف ایکوئر پروپرٹی ہے یا انسسٹال پروپرٹی ہے اگر انسسٹال پروپرٹی ہے تو دیکھو لے سکتی ہے سیلف ایکوئر پروپرٹی ہے تو باپ اس کو بھی دخل کرسکتا ہے اس کو منا کرسکتا ہے ایسے اگر دیکھا جائے تو بیٹی کو اپنے باپ کی سمپتی میں شاہدی کے بعد حصہ نہیں لینا چاہیے اگر دیکھا جائے تو باپ کیا کرتا ہے اب ایک فادر اپنی بیٹی کو پڑھاتا بھی ہے پڑھاتا ہے لکھاتا ہے پھر اس کی شادی بھی کرتا ہے تو وہ کتنا خرچہ کرتا ہے اپنی بیٹی کے اوپر پھر بھی وہ پروپرٹی کلیم کرتی ہے اب جرور نہیں ہے وہ خود کلیم کریں وہ سسورال والے ہوتے ہیں اس کے جو حجبین وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی لازچی ہو جاتے ہیں تو اس کے رگائیڈنگ وہ پروپرٹی کلیم کرتی ہے اگر اس کو پروپرٹی کی جرورت ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو اب لوگ بنا دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے فولو ہی کرو دیکھا جائے تو تو گولڈن رول یہ ہے سیلف ایک پروپرٹی میں نہیں لے سکتی اینسیسٹرل پروپرٹی اگر ہے تو اس میں کلیم کر سکتی ہے وہ ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے اور کتنی ملتی ہے تو دیکھو وہ دیپینڈ کرتا ہے کتنی دیپینڈنٹس ہے کتنے بچے ہیں اگر چار بچے ہیں تو اس کے ساپ سے بڑھ جائے گی یعنی چار بچے ہیں اور ایک لڑکی ہے تو اس کے ساپ سے جتنی ہوگا اس کا سب کو برابر برابر شیئر مل جائے گا ٹھیک ہے سو ہائیوپ ایڈس کے لیے چل